ہیلو دوستو سواگت ایک بار پھر سے آپ سب ایک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بجز ڈاؤن پر تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کہ جو ہمارے بجری توتے انڈے دیتے ہیں تو ان میں سے بچے کیوں نہیں نکلتے انڈے خالی کیوں رہ جاتے ہیں یا انفرٹائل ایک کی سمشہ بجری توتوں کے اندر کیوں آتی ہے تو اس کے بارے ہم ہم ڈیٹیل سے چرچہ کریں گے دوستو اس لئے ویڈیو کافی جیدہ انفرومیٹیو ہے تو پلیس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور جو بھائی چینل سے پہلے بار جوڑ رہے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو بینہ کوئی دیر کے یہ ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو دیکھیں دوستو جب ہم بجری توتے خرید کے گھر پر لے کے آتے ہیں تو ہمیں بس یہی انتجا رہتا ہے کہ وہ بریڈ کب کریں گے ایلا ریجن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب بجری توتے انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ جو بجری مادہ ہوتی ہے وہ کیا ہے شروع کے سٹارٹنگے جب دو تین انڈے دیتی ہے تب تک وہ ان پر نہیں بیٹھتی ہے وہ انڈے تو دے دیتی ہے دوستو لیکن ان پر جا کے نہیں بیٹھتی ہے وہ باہر بیٹھ رہتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کا باہر ہی نکلتا ہے سوزو کی سٹارٹنگ کے دو سے تین انڈوں میں تو اب جب سٹارٹنگ میں دو سے تین انڈے آتے ہیں تو اس میں لگ بگ چھ سات دن نکل جاتے ہیں دوستو اور چھ سات دن جب وہ انڈے پر نہیں بیٹھے گی تو ہوگا کیا کہ وہ انڈے خراب ہو جائیں گے ان میں بچہ نہیں بنے گا دوستو اس کا ریجن یہی ہے کہ وہ ان انڈوں کو سیکھے گی نہیں جب تک وہ اس کے اوپر نہیں بیٹھے گی اسے گرمائیس نہیں دے گی انڈے کو تب تک وہ ان میں سیکھا ہے بچے گاسٹ میں جو انڈے دیتی ہیں ان میں سے بچے نکل جاتے ہیں کچھ فیمیل کیا سٹارٹنگ سے بیٹھنا لگ جاتی انڈوں میں تو اس میں کیا ہے جو بچے نکلنے کی م Belle تو وہ ستریبیلٹی کے جو ہر جاتی ہے وہ زیادہ رہتی ہے دوستو تو وہ تو فیمیل کے جو نیچر پر ایٹی پر دپن دکر تاہی کچھ سٹارٹنگ میں بیٹھنا لگ جاتی ہے اور کچھ دو تی انڈوں کے بعد بیٹھنا سرو کرتی ہے لیکن اگر دو تین انڈوں کے بعد بیٹھنا شروع کرتی ہے تو اس چیز کا نقصان تو آئی دوستوں کیونکہ جو شروع کے دو تین انڈے ہیں وہ ہمارے خالی رہ جاتے ہیں انہیں میں سے بچے نہیں نکلتے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں دوسرا جو ریجن ہوتا ہے دوستوں انڈوں کے خالی رہنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں پروپر ڈائٹ نہیں دیتے ہیں ہمارے بجریتتوں کو ہم صرف کنگنی وغیرہ دیتے رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اچھی بریٹ ہو جائے گی لیکن دوستوں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اگر آپ کو بجریتت ہوتا ہوں کہ جو انڈے آپ کو ہر ایک انڈہ فرٹائل چاہیے تو آپ کو انہیں اچھی ڈائٹ دینی ہوگی جب تک آپ انہیں اچھی ڈائٹ نہیں دوگے آپ جو ان کے انڈے ان میں سے بچے نہیں نکلنے گے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ انہیں اچھی ڈائٹ دینی ہے سوفٹ فوڈ بھی دینے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اور جو کیلشیم بلوک وغیرہ ہے یا کٹل فیس وون ہیں یہ سب سجد ہیں وہ پینجرے کے اندر جرور رکھیں دوستو اور سوفٹ فوڈ آپ جرور دیں بہت سے بھائی یہ کرتے ہیں کہ سوفٹ فوڈ نہیں دیتے اور پھر میرے پاس کافی کمنٹ آتے ہیں کہ ہمارے بجریتتوں کے جنڈے ہیں وہ کھالی رہ رہے ہیں ان میں سے بچے نہیں نکل رہے ہیں تو اس کا مین ریجن یہی ہوتا ہے دوستو جب تک آپ انہیں اچھی ڈائٹ نہیں دوگے ان کے اندر کیلشیم پروٹین کی وغیرہ اگر کمی رہے گی تو وہ انڈے جو ہیں وہ انفرٹائیلی رہیں گے دوستو نہاں تو ان کا پروپر سائز ہوگا اور نہ ہی ان میں سے بچے نکلیں گے دوستو تو اس لئے آپ دہاں رکھیں ہمیشہ انہیں اچھی ڈائٹ وغیرہ دیں پوری اور ویٹامین کی آپ کو جرورت نہیں ہے آپ اگر سوفٹ فوڈ دوگے تو دیکھنا آپ کے جو بجریت ہوتے ہیں ان کے کیلشیم ویٹامین سب پروپرولم ہے وہ دور ہو جائے دوستو انہیں پروٹین بھی ملتا رہے گا تو آپ کو کوئی سپیشل سپلیمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس اچھی ڈائٹ دیں انہیں ٹائم ٹو ٹائم اور اس کے اندر دانا پانے کی کمی نہ آنے دیں اگلا جو ریجن ہوتا ہے دوستو جس کے چلتے کینڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے وہ ہوتا ہے ڈسٹربنس کا جب ہمارے پاس دو سے تین پیر ہوتے ہیں دوستو تو کیا ہے جب وہ پیر بریڈ پہ ہوتا ہے تو جو دوسرے جو ہمارے بجریت پہ رہت ہیں وہ ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں دوستو جس کے چلتے کیا ہے وہ انڈیں وہ انفرٹائل رہ جاتے ہیں پروپر طریقے سے وہ کیا ہے بریڈنگ ایکٹیوٹی نہیں ہوتی جس کے چلتے وہ انڈیں کھالی رہ جاتے ہیں دوستو تو اس لئے آپ دیان رکھیں کہ جب آپ کا پیر بریڈ پہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ ان کو الگ رکھیں اگر آپ الگ رکھو گے تو ایک تو پروپلم یہ سول ہو جائے گی کہ فائٹ نہیں ہوگی کلونی یہاں پینجرے کے اندر دوسرا یہ ہے بھی بریڈ بھی اچھی ہوگی دوستو انہیں پریبیسی ہے وہ اچھی ملے گی تو اس لئے آپ دیان رکھیں کہ جب آپ کا پیر بریڈ پہ ہوگر بار بار یہ پروپلم ہو رہی ہے تو آپ اس پیر کو الگ کر دیں اس کے علاوہ ایک ریجن اور ہوتا ہے دوستو کی جب ہم بجیز بیڈ لے کے آتے ہیں اور وہ ہمارے ہم بریڈ کر دیتے ہیں تو ہمیں ایکسائٹمنٹ رہتی ہے ہم بار بار مٹکی کو چیک کرتے ہیں کہ کتنے انڈے آ چکے ہیں ہم بار بار یہی چیک کرتے رہتے ہیں ان انڈوں کو پکڑ کے چیک کرتے رہتے ہیں بھی کیسا ہے انہیں بار بار لائٹ کی جو ہم سامنے لے جا کے چیک کرتے ہیں بھی اس کے اندر بچہ ہے یا نہیں ہے لیکن دوستو آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ بار بار بجیز بیڈ کو ڈسٹرب کرو گے ان کی مٹکی میں ہاتھ ڈالو گے یا بار بار انہیں ہٹاؤ گے وہاں سے تو ہوگا کیا کہ جو بجیز بیڈ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی فیمیل کو لگے گا کہ وہ اس کے بچے اگر یہاں نکھل گئے تو وہ سیپ نہیں ہوں گے اس لئے یا تو وہ انڈوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیتی ہے یا پھر انہیں فوڑ دیتی ہے دوستو تو اس لئے آپ کو ایسی گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہے جب وہ انڈوں پہ ہو تو آپ نے اسے بلکل بھی ڈسٹرب نہیں کرنا ہے آپ نے بار بار بلکل بھی اس کی مٹکی کے اندر جھانکے نہیں دیکھنا ہے اور نہ ہی انڈوں کو چھونا ہے دوستو آپ ایک دو بار ہاتھ لگاؤ گے تو نورمل ہے لیکن اگر بار ہنڈوں کو ہاتھ لگاؤ گے تو ہو سکتا ہے دوستو کہ وہ ان پہ بیٹھنا چھوڑ دے تو اس لئے آپ یہ گلتی بلکل بھی نہ کریں ایسے بجریت ہوتے دوستو سات سے آٹھ ہنڈے دیتے ہیں ایک بار بریڈ میں تو ایک اگر دو ہنڈے کھلی رہ جائیں تو اس میں کوئی پرولم نہیں ہے یہ تو نورمل ہے ایک یا دو تو کھلی رہی جاتے ہیں لیکن اگر زیادہ ہنڈے کھلی رہ رہے ہیں تو پھر یہی کارن ہوتے ہیں کہ ان کے جو انڈے ہیں ان میں سے بچے نہیں نکلتے تو آپ دیان رکھیں ان سب باتوں کا انہیں اچھی ڈائٹ وغیرہ دیں انہیں بلکل بھی ڈسٹرم نہ کریں دوستو اگر آپ ایسا کرو گے تو دیکھنا آپ کے یہاں بھی جب بریڈ ہوگی تو اس کے انڈوں میں سے کیا ہے سارے بچے نکل جائیں گے دوستو اور وہ اگر آپ سوفٹ فوڈ وغیرہ دیتے رو گے تو اچھی گروتھ بھی کریں گے دوستو اور وہ مریں گے بھی نہیں اور جو بزری طتوں کے بچے ہیں ان کی ہم دیکھوال کیسے کر سکتے ہیں تو اس پہ میں نے ایک پوری ویڈیو بنا رکھی ہے ڈیٹیل میں تو آپ جا کے وہ دیکھ لیں کیسے ان کی گروتھ وغیرہ کرنی ہے کیسے انہیں ڈائٹ دینی ہے یا انہیں کیا کھلانا ہے جس سے وہ بچے رہیں اور ان کی اچھی گروتھ ہو اور وہ جلدی ہی بڑے ہو جائے دوستو تو اس پہ میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنا رکھی ہے آپ جا کے وہ دیکھ لیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو اس چینل پہ بزری طتوں سے ریلیٹٹ آتی رہتی ہے تو آپ وہ دیکھ پائیں اور بیل آئیکن کو اور پرس کر لیں اندھا کہ آپ کو ہر ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے دوستو باقی آپ کا بزری طتوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو دوستو یا میرے انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتے ہو میں اس کا لنک آپ کو کمنٹ سیکشن میں دے دوں ہوں دوستو تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو کے اندر